پردیش میں کڑاکے کی ٹھنڈ کا ستم جاری ہے پردیش کے مہیندرگڑ جلے میں پارہ شونے کے قریب پہنچ گیا تو وہیں گرگرام اور روح تک میں گھنے کوہرے نے واہنوں کی رفتار کو دھیما کر دیا ہے 20 جنوری تک پردیش کا موسم ششک رہنے کی سمبھاونہ ہے آئی ایم ڈی کے مطابق اگلے چار سے پانچ دنوں تک پورے اتر بھارت میں گھنے سے بہت گھنا کوہرہ چھانے کی سمبھاونہ ہے وہیں کسانوں کی مطابق اگر پالا جمع تو سرسوں کی فصلوں کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے پردیش میں تھنڈ کا ستم دیکھا جا رہا ہے 20 جنوری تک راحت کی کوئی آثار نہیں ہے کوہرے نے واہنوں کی رفتار کو اس دوران روک دیا ہے کوہرے کی چلتے ویجیبیلیٹی میں کمی آئی ہے جس کے چلتے واہنوں کی رفتار جرور تھمی ہے تصویر بہادرگر جیند اور پنڈری سے سامنے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوہرے کی چلتے ویجیبیلیٹی کافی کم نظر آ رہی ہے جس کے چلتے واہن رینگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ساتھ ہی پنڈری میں لوگ تھنڈ سے بچاؤ کے لیے علاو کا سارہ لیتے نظر آئے بہادرگر سے بھی کچھ ایسی تصویریں وہیں جیند میں کوہرے کے بعد ویجیبیلیٹی کافی کم نظر آئی ہے جس کے بعد سے واہنوں کی رفتار کچھ تھمی سی نشر آئی جس کے بعد سے واہنوں کی رفتار کچھ تھے ہمارے تین سہیوگی ہمارے ساتھ جڑ گئے جین سے ہمارے سہیوگی پرمجید پوار ہمارے ساتھ جڑ گئے مکیش راجپوت ہمارے ساتھ فریدہ بواد سے جڑے ہوئے ہیں بہی پرابین دھنکڑ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے سوال میں لوں گا یہاں پر پرمجید آپ سے جیند میں کس طرح تھنڈ کا ماحول تھنڈ کا ستم کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے وہیں اگر بات کوہرے اور ویجیبیلیٹی کی کریں تو کیا کچھ فیلحال راحت ہے یا ابھی بھی کوہرہ اسی طرح سے دیکھا جا رہا ہے جیسے بیتے دنوں دیکھا گیا تھا بلکل امن دیکھیں پورے ہریانہ کے اندر جو ہے کوریا کا ستم یعنی کہہ جا رہی ہے وہیں بات جینج لے کریں تو لگاتار اب جو ہے ویجیبیلٹی بلکل زیرو ہے وہاں نوکی جو رفتار ہے وہ تھمی ہے رینک رینک کر وہاں جو ہے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ دو میٹر سے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ ہی بات کی جائے یادپیوں کو اس کا کافی پریشانی آ رہی کیونکہ یرتر کو کہنا ہے کہ دیکھیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا جس کے چلتے ہیں اگر جو ہے دوسری سانس ایک سانس جاتے تھے یعنی کہ اگر جید سے روٹ تک جاتے تھے تو اس سے پتھائی گھنٹا لگتا تھا لیکن آج اسی سفر کے دو گھنٹے لگ رہے ہیں تو کافی پریشانی آ رہی ہیں اور وہیں بات کی جائے کوہرے کے کار جو ہے کچھ بسے بھی لیٹے ہیں کچھ دینے بھی لیٹے ہیں کچھ لوگ ہم سے جانتے ہیں اکھرکار ترچھنڈ ہے کیا نام ہے آپ میں سمجھر کمار رہے ہیں یہ تو کتنی ٹھل ہے کہ سکتیاں کہیں گے کچھ پریشانی آ رہی ہے ترچھنڈ بلکل بہت زیادہ ہے گاؤں سے جو بلکل بہت زیادہ ہے جی پرمجیت آپ کو اسی بیچ روکنا چاہوں گا فرید آباد سے ہمارے سائیوگی مکیش راجپوت ہمارے ساتھ جڑے ہیں مکیش فرید آباد میں کس طرح سے تھنڈ کا کہہر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ فرید آباد میں الگ الگ جلوں سے یہاں پر لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو کس طرح کی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ٹرین فیلحال لیٹ چل رہی ہے تھنڈ جو ہے اس کا بلکل ہی پرکو کم ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا تھنڈ لوٹ لوٹ کر جو ہے وہ واپس آ رہی ہے اگر جو دن میں بات کریں تو دھوپ نکلتی ہے اور صبح سام جو ہے کڑاکے کی تھنڈ پڑتی ہے کہ آپ سمجھئے کہ پوری طریقے سے جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں اگر بات کریں ٹمپریچل کی تو پانچ ڈگری سیلسیس تاپمان جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ یہاں پر ماپا گیا ہے جو ہے وہ پانچ ڈگری سیلسیس تاپمان ہے تو ایسے میں کڑاکے کی تھنڈ جو ہے وہ صبح کے سر پڑتی ہے تو وہی کورا بھی جو ہے وہ لگاتار گھنا کورا جو ہے وہ کھلے چھتروں میں دیکھا جاتا ہے حالانکہ آبادی والے چھتروں میں جو ہے وہ کم نظر آتی ہے پر جہاں کھلے چھتر ہوتے ہیں وہاں پر کورا بہت زیادہ نظر آتا اور ساتھ طور پر ویڈیوالٹی جو ہے وہ 300 میٹر اور 200 میٹر کے دوری پر جانے کے بعد جو ہے وہ ویڈیوالٹی ختم ہو جاتی ہے تو ایسے میں کہینا کہیں بے حد کہینا کہیں جو ہے وہ ہار کپانے والی تھنڈ جو ہے وہ فریدواز میں دیکھی جاری ہے تو وہی الگ الگ جو ہے وہ جلوں سے الگ الگ سٹیٹوں سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر کام کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ فریدواز ایک انڈسٹرال حب ہے تو ایسے میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ باہر سے ہاں پر کام کرنے آتے ہیں تو ایسے میں جو ہے وہ لیٹ ہے بسیں بھی جو ہے وہ بہت دیرے دیرے چل رہی ہیں اور ایسے میں کہینا کہیں وہ اپنے گنتتوں باق پہنچنے میں جو ہے وہ کہینا کہیں لیٹ جو ہے وہ ہو جا رہے ہیں اور ایسے میں کہینا کہیں لوگ بھی کافی پریشان ہیں جہاں ایک طرف کڑاکے کی تھنڈ سے بچنے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ آپ کا سہارا اور گرم کپڑوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے تو وہیں بجرگ جو بچے ہیں ان کو کہینا کہیں بچانے کی قبائلت لگاتا جو ہے وہ پرساسن کرتا ہوا نظرہ لگاتا لوگوں سے اپیل کی جارہی ہے کہ بجرگ اور بچوں کو ایسے کڑاکے کی تھنڈ سے جو ہے وہ کہینا کہیں بچا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہلا پرساسن کی اور سے سٹھا ویباک کی اور سے پہلی سے لے کر کے اور چوتھی تک کی جو کلاسز ہیں وہ ابھی کے لیے جو ہے وہ بند کی گئی ہے بیسے جنوری سے جو ہے ان کلاسوں کو کھولا جائے گا تاکہ تھنڈ کا جو کھکوپ ہے وہ کاموسا کے حالانکہ پانچویں سے لے کر کے اور باروی تک کی جو کلاسز ہیں ان کے سپور کھول دیے گئے ہیں فلال جو ہے وہ چھوٹی کلاس ہے ابھی بند کی گئی ہے تاکہ تھنڈ کا جو کہہر ہے وہ چھوٹے معصوم بچوں پر نہ پڑے فلال جو ہے تھنڈ کی کافی جو ہے وہ بھائیوہ ہے اور کئی نہ کئی لوگ جو ہے وہ پوری طریقہ سے تھنڈ سے جو ہے وہ پریشان نظر آ رہے ہیں بہادرگڑ سے ہمارے سہیوگی پرمین دھنکڑ جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں پرمین جی آپ سے جاننا چاہیں گے بہادرگڑ میں فلحال کیا کچھ تھنڈ سے کوئی راحت ملتی ہوئے نظر آئی کیونکہ میں جیسا کی آپ کے پیچھے دیکھ پا رہا ہوں کوہرہ جز کا تصب بنا ہوا ہے ویزیبیلٹی کس طرح سے دیکھی جاری ہے لوگوں کو کس طرح کی دکھتوں کا سامنا فلحال کرنا پڑ رہا ہے آبان بہادرگڑ میں بھی دل کے دند کی چادر واتاون میں چاروں طرف دیشی جا سکتے ہیں میرے پیسے بھی آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہوں گے جہاں تک آبادی دے کی بات کریں تو آبادی دے میں تقریباً تیس سے پتاس میٹر کی درستہ ہے لیکن جیسی آبادی سے باہر سڑکوں پر یا کھیتوں کی طرف جائے جاتا ہے تو آباد جو ویزیبیلٹی ہے وہ ماتر پانچ میٹر کی رہ جاتی ہے جس کے کارن وانوں کی جو رفتار ہے وہ کافی تھم گئی ہے وہاں سڑکوں پر ایک بڑی دکھت سامنے ہے وہاں چالتے ہیں وہ جو سپید پٹی ہوتی ہے جس میں دھوم کے سارے چلا جاتا ہے سڑکوں پر وہ پٹیا بھی گائب ہے بادور چتر میں سڑکوں پر گڑھیں زیادہ ہیں جس سے کن ہاتھوں کا بھی خطرہ رہتا ہے اور وانوں کی جو گتی ہے وہ کافی دھیمی ہو گئی ہے جہاں تک سکولوں کی بات کریں آج سے سکول کھل چکے ہیں لیکن جیسا کہ سکشہ ربھاغ نے پہلے آدیس دیئے تھے نرسلی اور تیسلی ککشا تک کی چھوٹیاں بیستارک تک گھوزی تھی گئی تھی اور باقی جو فیصلہ لینے کا دیکار ڈیشی کو دیا گیا تھا تو ہریانہ کے جو جھجر جلا جس میں بادگر بھی آتا ہے اس میں پانچویں تک کی ککشاؤں کو بیستارک تک روکا گیا ہے اس کے علاوہ جو باقی ککشائیں ہیں پانچویں سے اوپر بارویں تک کی ککشائیں لگاتار لگائی جائیں گی اور جہاں تک اگر ہم بات کریں کرسیو بھاگ سے دیکھتے ہوئے یا کسانوں کو دیکھتے ہوئے تو گیہوں کی فصل کے لیے یہ جو پالا ہے یہ سیس لہر ہے جو پالا جتنا جمیگا اتنا گیہوں کی فصل میں پڑا ہوگا گیہوں کی فصل کی پیداوار اچھی ہوگی لیکن سرسوں اور جو سبجیوں جو فصل ہیں اس کو نقصان ہو سکتا ہے اس لیے کسانوں کو کسی بھاگنے ہلپی ہلپی سیچائی کی صلاحہ بھی دی ہے بیس تک راحت کے کوئی بھی آثار نظر نہیں آرہے آپ کو بتا دیں کوہرے نے بہانوں کی رفتار کو روک دیا ہے بہت بہت دھنے بات آپ دونوں سے یوگیوں کا تمام جانکاری کے لیے پالا جماعت و فصلوں کو اس دوران نقصان ہوتا ہوا نظر آگا ہے تھنڈ اور کوہرے کا ڈبل ٹارچر اس دوران دیکھا جا رہا ہے الگ الگ جلوں میں الگ الگ تاپ مان دیکھا جا رہا ہے مہیں پردیش میں تھنڈ کا ستم لگاتار دیکھا جا رہا ہے مہیں پارا مہندرگر میں شونے کے قریب دیکھا گیا مہیں بیس تاریخ تک راحت کے کوئی بھی آثار نظر نہیں آرہے مہیں کوہرے نے باہنوں کی رفتار کو بھی اس دوران روک دیا ہے مہیں گہوں کی فصلوں کے لیے یہ کوہرہ فائدے مند جرور ہے